اسلام علیکم اور اس سے پہلے میں گیسٹ کا جو ہے وہ انٹرو دوں یہ ایک میں میوزک پلے کر رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کو بلایا ہوا ہے اور اس کا تعلق کسی حصے ہے تو یہ سنے گا تو اگر آپ جو ہے وہ 90s کے کڑ ہیں اور آپ کو انٹرنٹ آپ نے نیا نیا سنا ہوگا 2000s کے اندر جو ہے وہ میوزک میں ریولیوشن آیا تھا پاکستان کے اندر mp3 ایک نئی چیز آگئی تھی تو اپنی isp.com کو ضرور جانتے ہوں گے اور اس میں سے mp3 ڈاؤنلوڈ لازمی کیا ہوگا تو اسی کے جو ہے وہ فاؤنڈر اور اسی کے مرد مجاہد جو ہے وہ ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں میں ملکل ٹھیک ٹھیک ہوں پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے نینڈیز والے بچوں کو میوزک کا ایک بڑا اچھا پیٹ فرم دیا ہوا تھا ہم ڈاؤنلوڈ کر کر کے اپنے نوکیا چھہ سٹھ سو میں سیف کرتے تھے اور پھر وہ سکولز میں چلا رہے ہوتے تھے کالجز میں چلا رہے ہوتے تھے تو پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کہاں پہ پیدا ہوئے کہاں سے سٹارٹ کیا اور یہ اپنی ایس پی کے آئیڈیا کہاں سے آیا اس زمانے میں جب انٹرنیٹ بہت کم کم ہوا کرتا تھا اچھا پہلے تھا تو میں کارانچی میں ہوا ہوں اور اپنی ایس پی سٹارٹ کی تھی ٹو ساکنٹو میں اور اس ٹائم پہ انٹرنیٹ میرے خالب میں پاکستان میں بہتر نیا نے آیا تھا اور ڈائل اپ ہوا کرتا تھا ہر ایریا کے اندر ایک سرٹیفیٹ ڈیلر ہوتا تھا سیئے فر ایریا کے اندر آج کل موبائل کمپنیز ہیں فرنچائز ہوتے ہیں اس طرح ہر ایریا کا ایک ڈیلر ہوتا تھا آئی ایس پیز کا تو میری اور میرے فادر کی ایک شاپ تھی بانس روڈ جس میں ہم 20 سے 25 پاکستان کی جتنی بھی آئی ایس پیز تھے ان سب کے سرٹیفیٹ ڈیلر تھے بانس روڈ کے ایرے اور وہ سائبر نیٹ کے انٹرنیٹ خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کمپنی میں جب فون کرتا تھا کیا میں بانس روڈ پہ رہتا ہوں یا پاکستان چوک کرتا ہوں یا صدر میں رہتا ہوں تو میں آپ کا نیئر بھائی فرنچائز بتاتے ہیں نیئر بھائی ڈیلر بتاتے ہیں تو وہ ہماری کمپنی بتاتے تھے ایریا اس ریجن کے لیے تو ہمارے پاس آکے پھر لوگ انٹرنیٹ خریدتے تھے خریدتے وہ کارڈ والا جو آتا تھا کارڈ سے بھی پہلے ہوتا تھا صرف یوزر نیم ہوتا تھا اچھا فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں تو آپ فرم فل کر کے دیتے تھے نام اور یہ فون نمبر اور نائسی نمبر جسے بڑھ کے یوزر نیم جیسے آپ کا بنگی ہے ہاشر فائی پاسورڈ آپ کو دے دیا صحیح اب آپ کے آورز ختم ہو گئے تو آپ اسی آئی ڈی کے اوپر رینیو کر لیتے تھے تو اس میں آورز ٹاپ اپ ہو جاتے تھے جیسے ابھی موبائل میں سائی 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 ٹھیک ہے تو اب یہ تھا کہ جو ویب سیٹ سٹارٹ میں بنائی تھی اپنی آئی ایس پی جو نام ہے سب کو پوچھتے ہیں روٹ اس آئی ایس پی تو آئی ایس پی انٹرنیٹ سر سوارڈ ہے ٹھیک ہے نا صحیح تو اس ویب سیٹ کو جو پرائیمری پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو انٹرنیٹ خریدنا ہے تو اس کو ڈیسیجن لینے میں ایک ویب سیٹ پر آکے ساری چیزیں مل جائیں بلکل اور وہاں سے اس کو ایزی ہوئے کیونکہ ایک ویب سیٹ پر آپ آئے اب اس پر بیس پچیس جتنی بھی آپ کی کنٹری کے اندر آئی ایس پی سب کے پیکیجز ہیں سب کی آفارز ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سبتے ہو کہ وہ پانس آ لینے انٹرنیٹ کے آپ ایک ایک پہ فون کر کے پیکیج پوچھیں ٹھیک 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 تو وہ ساری چیز ایک جگہ پہوٹی تھی اس ٹائم پہ ایج کیا دی جب سٹارٹ کیا پندرہ سولہ سال تھی تو یہ ویب سیٹ کہاں سے سیکھی بنانا بنائی دی جب آپ کو بتایا بندرہ پہ رہتا تھا اردو بزار 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 بزاری نیا وہاں پہ میں گیا میں نے کہا کہ اسٹی ایمیل کی بک چاہیے اردو میں اسٹی ایمیل سیکھیں بھائے محمد کامل ایک بک تھی اس کو بس پڑ پڑ کے لائف میں کچھ اور ہوتا نہیں تھا پوری پوری رہا ہم بس یہ ایک انٹرنیٹ یہی کام کر رہا دی تو وہاں سے سیکھا بک کم اگرہ سب پھر ویب سیٹ بنائی پھر ویب سیٹ اسٹارٹ موسکو انٹرنیٹمنٹ سے تعلق نہیں تھا صحیح پھر ویب سیٹ پھر دوسری ویب سیٹ بھی تھی کچھ دوست ہوگی رہا کی انہوں نے کہا چلو پانچ دس گھانے ڈال دیتے صحیح اب وہ جب میزک ڈالا تو اس پہ زیادہ گھانے تو پہلے وہ وہاں پہ اپلوڈ کرنے بڑھ دیتے نا فائل پوری اپلوڈ ہوتی تھی وہاں پہ رکھی لنک دے دیتے اس وقت ڈیٹا جو ہے آج اتنا چھوٹا ہوگی ہے اس وقت آپ کو یادو اس وقت فلاوپی بھی آتی بلکل اور ہم اپنی شاپ پہ فلاوپی بھی فلاوپی رکھے تیس ضرور ہے یوں فلاوپی 1.44 MB ملوہ ایک دانہ نہیں آ سکتا بلکل دوس کی فائل بلکل بلکل سی ڈیٹی سے بھی پہلے تو وہ اس ٹیم پہ جو ہے وہ سائز جو تھا وہ کے بیز میں ہوتا تھا ریل ویڈیا پلیئر ہو رہتا ہے ریل ویڈیا پلیئر کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی رکھا اور لیکن اس دوانے میں کے بیز بھی بڑی بات ہوتی تھی کیونکہ انڈرینٹ کے اس پیڈی مشکل سے کچھ ہوتی تھی کے بیز کے اندر ہوتی تھی پھر وہ اپنی آئیس پی آپ کا گانا اپلوڈ ہوا اور وہ آپ ایٹ ہو گئی ہاں آپ دیکھیں جتنے بھی میزیشنز ہیں ان کے انیشل گانے اپنی آئیس پی اپنی آئیس پی ہم نے انڈرگراؤنڈ کا ایک سیکشن اٹھاوا تھی جو نئے شوقیاں وہ بھی آتے تھے میرے خواہر میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو فورم بھی ہوتا تھا ایک وہاں پہ لوگ بیٹھ کے باتے فورم ہوتا تھا اپنی آئیس پی گپ شپ کے نام سے انویجن بورڈ ساکٹر ہوتا تھا اس پہ لوگ اپنا آکاونٹ اس وقت فیس بک بھی نہیں ہوتا تو وہ کمیونٹی اسی طریقے کی ہو دی تھی کہ لوگ اپنا آکاونٹ بناتے تھے دوسروں سے انٹریکٹ کرتے تھے صحیح پوسٹ کرتے تھے جس طرح ابھی ہم فیس بک پی اسٹرکس لگاتے نہیں مسائے میسنجر کا دور یاو چائٹ والا بلکل یاو آئی سی کیو بھی ایک ہوتا تھا ایم آئی آئی سی بلکل بلکل لوگوں کو پتا ہے نینڈیز والوں کو پتا ہوگا نینڈیز والوں کے لیے تو وہ اپنا پھر پھر ایجوکیشن پس پہ اسی میں ہی کنٹینیو کی کیونکہ ایجوکیشن دیکھیں میں نے ٹیکنکلی کوئی بھی چیز سیکھی نہیں سیکھی نہیں اوکے میں اس وقت ایڈیٹ نائن کلاس میں جائے میں میٹرک آئیشہ باوانی سکول سے کیا دشارہ کسل پہ پھر وکام کیا ڈیئر ڈگری کالیج سے اور ایم بی اے کی آئی کر رہے انگریشنٹی سے جہاں سب سے کب سب کرتے ہیں دیکھیں میں نے اب جا کے لاس ویک ایم بی اے کی ڈگری لیے ایم بی اے کمپلیٹ کرنے کے آٹھ یا دس سال کے بعد وہ کیوں ضرورت پڑ گئی بھائی وہ ہمیں پیچھے پڑی رہتی تکہ بیٹا جب آپ نے کیا ہے تو ایک ڈگری ہونی چاہیے تو میں نے کہا ہے تو پھر اس کو اپنی آئیس پی کا پھر وہ دور آیا جب آتیف اسلام کا آئی 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 جل پری جو تیس روپے کی کیسٹ پہ آیا تھا اور وہ اس کے بعد بلیک ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ آئیل بل کہیں بھی نہیں تھی کیسٹ اگر آپ رینبو سیٹ سینٹر کے آس پاس رہتے ہیں تو یہ وہ کتنا بڑا ہیکٹک ہو گیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ تیس روپے کی آئی ایل بم جو ہے وہ ساٹھ ستر روپے کا بھکنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہ وہاں پہ ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تھی اور اسی سائٹ میرے خال میں نہیں میرے خال میں سیڈیز بعد میں آئی ہیں وہ جو سیڈیز کا دور تھا وہ اس کے بعد کا ہے وہ جو پاکستانی ہوتی تھی وہ لائسنسٹ ہوتی تھی اور وہ ایم پی تری نہیں ہوتی تھی وہ آڈیو سیڈی ہوتی تھی اور ایک سیڈی میں ایک ہی آل بم ہوتا تھا پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ گانوں والی سیڈیز ملتی تھی وہ ایم پی تری اینڈین اینڈین بولی ورڈ سانگ جو اریزنل ہوتی تھی یہ ساری ساتھ ساتھ ریپرڈ والے جو ریلیس کرتے تھے وہ تو لائسنس آبیسلی ہوتی تھی اور وہ ایک سیڈی میں دست سے برمال اگر آتف کی جل پر یہ تو اس میں پھر اسی آتف کی ہی گانے اس میں بارہ سے زیادہ گانے آتے بھی نہیں تھے تو اس میں پھر کنڈے کا کس طریقے سے وہ اپنی آئیس پی کو کے پاس اس کو میوزک پہ لکھے جاتے ہیں یار جب گانوں پر چل گیا آنے لگا تو پھر ہم نے اور گانے ڈالنا شروع کی پھر ہم نے انڈین گانے بھی ڈالنا شروع کی کیونکہ اس وقت ایک سے یہ تھا کہ اتنا کوش کوپی رائٹس کا اور یہ سارے مسئلے مسائل نہیں تھے اور اس طرح پہ انڈین کومیٹیٹر بھی تھا کوئی ایک فن مزہ ڈاٹ کام شاید ہے وہ پاکستانی پاکستانی آچھو صحیح طیب نام گہر سی بات ہم چلاتے تھے تو ہماری ایم ایس ایل مغیرہ پر ہوتی رہی صحیح صحیح تو اس وقت ایک تو یہ کہ کوپی رائٹس کے اتنے سٹرک لاوز نہیں تھے اور آئی وز کٹ تو مجھے اتنا کچھ پتا بھی نہیں تھا پتا بھی نہیں تھا تو کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے پھر انڈین گانے بھی ڈالتے تھے اور پاکستانی بھی ڈالتے تھے تو یہ پھر 2004 میں 2004 میں آیا تھا آٹیف کا اس کے بعد جو ایک ایرا آیا وہ کس طریقے سے تا میوزک کا یار اس زمانے میں کانسٹس بہت ہوتے تھے اور آٹیف اسلم کی جو آپ نے بات کی ہے تو آٹیف اسلم 2004 سے 20 سال ہو گئے تقریباً آٹیف اسلم سے آٹیف اسلم کا جو پہلا کانسٹ ہوا تھا نا اچھا میں سے ریزن کیا ہو سکتی ہے اس عزت کی مطلب آپ ملے ہوں گے obviously یار میں ملا ہوں جیسے مجھ سے اکثر لوگ پوشنہر ہر سے سیلیبرٹی زیادہ رود ہے اچھا یہ ہے آٹیف کا یہ ہے کہ آٹیف is a very moody person کبھی کبار وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کبھی کبار رود ہو جاتا ہے اب کا نہیں پتا کافی سالوں سے ملاقت نہیں ہوئی لیکن جب ہوتی تھی آٹیف کا جو پہلا کانسٹ کراچی میں ہوا تھا وہ کلیفٹن پر فورم مال کی جو پارکنگ والا آریا ہے وہاں پر ہوا تھا اور اسی کے بعد میں نے آٹیف کا انٹرویو کیا تھا اس وقت آئیوز ٹو پیپر اور پین والا انٹرویو کوسٹینئر بنا کے لے کے جاتے تھے اور جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں انٹرویو دیتا تھا اور ہم اس کی پکچرز کھینچ لیتے تھے اس وقت یہ سمارٹ فون ساکر رہنے ہوتے تھے بلکل بلکل اس کو کیمرہ ہوتا تھا اور وہ کوڈیک کی 36 پکچر ریل لگتا تھا اس وقت پکچر کھینچنے کے بعد دیکھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی پکچر پکچر کیسی آئی ہے تو پھر اس کے بعد یہ میوزک ہمارا آیا آتیف اسلم کے بعد کونسی سنگر سب سادہ مشروع احمد جانزیب کا ایک دور آیا تھا اور اس کے بعد آرو کا آیا تھا پھر ہی ہم نے دیکھا کانسرٹ شروع ہوئے اور پھر کانسرٹ آگے ختم ہونا شروع ہوگا نوری آیا پھر علی عظمت کا بینڈ تو خیر وہ کافی لیٹ ٹوٹا ہے اور اس زمانے میں علی عظمت کے وائٹل سینز اور یہ سارے لوگ جا چکے تھے دل دل پاکستان تو پھر اس زمانے لیکن ایک اور چیز تھی وہ تھی انڈرگراؤنڈ بینڈ جو کراچی میں بہت زیادہ تھے اور اپنی آئیس پی بیک ان کا پیج بھی بنواتا ہے سیکشن تھا تو وہ پھر کس طریقے سے جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں فیم میں ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے فیم اور شہرت ہر کو چاہتا کہ میں مشہور ہوں تو جب لوگ عاطف کو دیکھتے تھے جہل کو دیکھتے تھے تو سب کا دل ہوتا تھا اور ہم بھی ملکل ملکل اچھا اسپیشلی لاہور میں گھروں کے اندر لوگوں نے سٹوڈیوز بنائے اور اگر ایک شانی ارشد ایک گھانا ریکارڈ کرنے کے لاغ رو پر لے رہا ہے تو وہاں پہ پانچ دس ہزار میں بھی گھانا ریکارڈ ہو جاتا تھا کیونکہ ایک بندے نے سٹوڈیو کھولا اس نے ایک اچھا سسٹم لگایا ساؤنڈ کارڈ لگایا سٹوڈیو ڈالا اور وہ گانے مکسنگ وغیرہ کر کے تو اس چکر میں جتنے بھی انڈرگراؤن جو شوق رکھتے تھے وہ سارے اپنے گانے ریلیس کرتے تھے اب اس میں سے کوئی گانا بڑا ہٹ ہو جاتا بلال خان ایک ہے بچانا لڑو مجھے بچانا تو اس سے لوگ ڈیفرنٹ اٹیمپ کرتے تھے اور کسی کا گانا چل جاتا تھا بہت اچھے اچھے بھی تھے اپنا وہ کس کا تھا تو کیا ہوا لاری چھوٹی جو تھا اپنا کال بینڈ کا تھا یہ سارے انڈرگاؤنڈ اس پہ ہی نکلے پھر انہوں نے پھر بینڈ کا کلچر میرے خال میں ارلی ٹوئنٹی نہیں لیٹ ٹوئنٹی ٹینز میں میرے خال میں ختم ہو گیا تھا 2010 2012 کے اندر انڈرگاؤنڈ بینڈز کا دور ختم ہو گیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ کانسرٹ شروع ہو گئے تھے پھر کانسرٹ تو اپنی اس پی کو کبھی ریکارڈنگ لیبل کی طرف نہیں کیا شروع کیا رویسلی رویلٹی وغیرہ تھی اس کی یا پھر کیا ہوتا تھا نہیں ہم تو دیکھیں آرٹس کو پرموٹ کرتے تھے اور آرٹس زیادی سی بات ایک پلیٹ فرم ڈیولپ ہو چکا تھا جو نیا آرتا تھا یا کچھ پرانا بھی ہوتا تھا اس کی وش ہو دی تھی کہ اپنی اس پی کا ہمارا گانا لگے تو وہ فیچرڈ بھی ہوئے ہوں گے بہت سارے آلومز جس سے اپنی اس پی کے اپنی اس پی کے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جیل گوھر ممتاز میرے پر دوست ہیں ان کا جیسے کوئی گانا آ رہا ہوتا تھا وہ مجھے ایک دن پہلے دیتے تھے ریلیس کرنے کے لیے سمٹیم ہم ایسا بھی کرتے تھے کہ سانگ ویل بھی ایس پی کے چیڈ بھی کر رہے ہوتا تھا اینی خالد کا ایک گانا ہم نے کیا تھا تو ریکارڈنگ لیبل کی طرف کبھی نہیں گئے اپنا کھولنے کی طرف موسک کی طرف انٹرس تھا بجاتا رہا ہوں اب تک بہتور ہو گئی ہوں تو اوویسلی میں جل کا بڑا فین تھا تو جل کے سارے گھانے بجاتا تھا پھر ہم نے دیکھا میزک چینلز آئے پاکستان میں انڈیس میزک دوسرا کانسٹر تھا اے آر وائے اے آگ آئے آگ جیو گا تھا پھر یہ بند کیوں ہو گئے یار پاکستان میں میزک کا کیا مطلب ٹرینڈ ختم ہو گیا اس لیے ایک تو ٹرینڈ ڈیکلین کی طرف آلیڈی اس لکھ تھا دوسرا یہ ہے کہ جو کاپی رائٹس ہوتے ایک آرٹس جب اپنا آل بناتا ہے میں ان آرٹس کی بات کر رہا ہوں جو آلیڈی اسٹیبلش ہوئے رہے ہیں انڈرگاؤن کی بات نہیں کر رہے ہیں آبیسلی اس آل بم کو بنانے کے پیچھے ایک لانگ پروسس ہوتا ہے اس میں بارہ گانے بنا رہے ہیں تو گانوں کو ریکارڈ کرنا پھر اس کی مکسنگ ماسٹرنگ ہونا یہ سارے کرتے تھے اس کے بعد ان کو اتنا اس پہ ریٹرن نہیں ملتا تھا ریکارڈ لیبل کی طرف سے سمجھ رہے ہیں سہی 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 اسے اگر ہم باہر ملک کی بات کریں پروسی ملک کی کریں جو ہم سے آگے ہیں ٹکمیٹس بغیرہ میں تو ایکچول میں اگر ایک گانا ایک آرٹسٹ کا ہے نا وہ ایک ریکارڈ لیبل کو بیشتا ہے تو اس ریکارڈ لیبل جب اس کو اون کرتا ہے تو وہ گانا کہیں پہ بھی پلے ہوتا ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں جیسے فرق زمان آپ ریسٹرن میں جا رہے ہیں سہی 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 ریسٹرن میں گانا بج رہا ہے اور اگر ریسٹرن والے نے وہ گانے کے لائسنس نہیں لیا تو وہ اللیگل اور ہمارے رویلڈی کا تو کوئی کونسپٹ ہے نہیں باقصال رویلڈی کا جن کو ابھی کافی سارے میزیشنز ہیں جو گالیاں دیتے ہیں ہاں کیا کرتے تھے ڈینو ہے اس نے اپنا آل بم بنایا اس سے آل بم خرید لیا صحیح کال بینڈ ہے جلا وطن نے ان سے خرید لیا صحیح اب وہ کوشش یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لو لے کے آ جائیں کوپی رائے کے کہ اگر میں ریڈیو پر گانا چل اگر ریڈیو والا کسی آٹیسٹ دیرے تھے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن آرٹسٹ کو ان سے کمپلین یہ تھی کہ آرٹسٹ نے ایک دفع ان کو آل بم دیتی اب دیر سال تک آل بم ریلیس نہیں کر رہے آرٹسٹ بولے بھائی کب ریلیس کریں گے کب ریلیس کریں گے ہاں ابھی تھوڑا حالات صحیح ہو جائیں کریں گے تو آرٹسٹ سارے نا ان کو آل بم دے کے فس چکے تھے ہاں صحیح صحیح یہ بھی ڈیکلائن ہونے کا مطلب ان کا بھی بڑا رویلٹی ہونی چاہیے گانوں کی یا پھر یہ مزید اس کی ویورشپ کو کم کر دیتی ہے مطلب ایک چیز ہے کہ اگر آپ کی فیک چل رہی ہے وہار ویب سائٹ بھی چل رہی ہے فیس بک پہ چل رہی ہے رویلٹی کے بھی دو ہوتے ہیں ایک تو کوئی کوئی کاپی نہ کر لے اور دوسرا کوئی اور اپنے پلیٹ فارم پہ پلی نہ کرے اپنے پلیٹ فارم پہ پلی کرے گا وہ تو اس کا فائدہ ہے لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کوئی کاپی نہ کر لے اس کا نقصان ہے کاپی جس طرح جیسے ابھی آج کل اس کا دیکھ رہے ہیں ہم کن کا ہے نہیں نہیں وہ جو ایک بچوں کی پویم جو کاپی ہوئی ہوئی ہے سٹرنگز کے کون سے بلال مقصود کا جو وہ ایک بچوں والا آل بم چوری ہو گیا ہے کوئی ہاں کوئی انڈین سنگر ہے انہوں نے اپنی ایک بچوں کی ایک پویم بنا دی اسی تیم کے اوپر اسی ٹیون کے اوپر اس طرح آپ دیکھو بولی ووڈ کو دیکھو بولی ووڈ سے زیادہ کوئی کوپی نہیں کرتا چیزوں کو آجا ہمارے یہ ہے کہ بولی وڈ نے جتنا موسک کچھ پاکسانی کو چھاپا ہے ابھی تک ابھی تک پاسوری چھاپ لیا ابھی کسی پاسوری کب چھاپا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رائٹس لیے پتہ نہیں ایک ابرار کا گانا کوپی ہو تو اس میں ابرار پر بڑا شور بچا رہے تھے کہ وہ بغیر پرمیشن کے ہے یہ ساری ٹیونز تو کب سے کوپی کا ہے وہ ہمارا کونسا ہے کومی ترانہ کیا نام ہے دل دل پاکسان وہ بھی کوپی ہوگا تو تو کس طریق مطبع اچھا ویسے لیکن ہماری انڈسٹری اگر ہم دیکھیں تو ان کی انڈسٹری کوپی ہونے کے باوجود بھی جس کونٹیٹی پر کام کر رہے ہیں ہمارے اس پر موسیق باوجود بھی نہیں scale بڑا ہے نا لیکن scale کو بھی target کر سکتے نا اگر آد دیکھیں ہمیں زیادہ فائدہ ہے کہ ہم نے اردو ہندی دونوں ان کو target کیا اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے انٹرنیٹ کلتا جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ موسیق کے اندر پہلے مقابل میں کم ہوتا جا رہا ہے میں اس پہ آپ کو بولوں گا کہ جیسے پہلے بولیوڈ کی فلم پاکستان میں لگتی تھی بلکل لوگ دیکھنے جاتے تھے صحیح اب لوگ نہیں پتا کون سے انڈیا میں فلم آ رہی کون سے آ کتنا شوق نہیں رہا گانا سننے کا شوق ہی زندگ اتنی مصروف ہوگئے لوگوں کی آپ کے میرے جیسے جو بندے ہیں ہمیں ٹائم ملتا کہ ہم بیٹھ ٹرین کم ہوگیا لیکن پھر ہمارے پاس سنگر بھی تو غائب ہوگئے ہمارے کونسٹ تو چلے میرے خیال میں حالات کی وجہ سے بند ہوں گے ٹو ملتا وہ سیلیکٹیڈ پانچ لوگ ہوں گے جو انٹرنینشل کونسٹ کرتے ہیں اور جیسے میں اس کی بات کروں اپنا لازٹ یر اریجی سنگھ کا کونسٹ ہوا تھا دبائی میں کیا میسف اس کے لوگ آیا تھے ہزاروں میں لوگ تھے اور وہ پاکستانی میزک انڈسٹری کب ختم ہوگیا کونسٹ سناؤنے کی وجہ سے جب جل کے گانے آئے تھے جل والوں نے جتنے کونسٹ انڈیا میں کی ہیں شاید ہر تھوڑے دن میں انڈیا میں کافی فالوئنگ ہوتی تھی ابھی گوھر ممتاز میں ایک ایک لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں کونسٹ کونسٹ ختم ہوگیا ابھی تو سیکیورٹی کے حالات بھی صحیح ہے گوویڈ کا مسئلہ نہیں اب حالات کے وجہ سے شوق ختم ہوگیا شوق بھی کم ہوا ہے اور لوگ انویسٹ کرنے سے بھی ڈھرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ریسیشن اور یہ سارے جو انفلیشن وغیرہ ہے بڑے بڑے برینڈ جو موسیق کی طرف موسیق میں انویسٹ کرتے تھے وہ پیچھ اٹھ گئے پیپسی پیپسی اس سال بھی نہیں آرہا 2018 اس کے بعد سے نہیں آرہا نیس کے فیسمنٹ وہ بھی نہیں آرہا 3 یا 4 سیزن آئے تھے ویلو اس دفعہ نہیں لائرہا ویلو کا آیا اور چلا گیا پتا بھی نہیں اس کے اندر انہوں نے ماہیرہ کو بھی لیا آتیف اسلم بھی لیا شاید گانا کو اتنا پاپولر نہیں ہوگا لیکن میں اگر یہ دیکھوں last time کوک سٹوڈیو کا جو گانا تھا پسوری وہ تو گلوبلی ہیٹ ہوا ہیٹ ہو گیا ویلو آلو کہ گانے اچھے ہوتے تو ہیٹ میرے کوئی بھی گانا پورا نہیں سنا اس سیزن کا میرا خود میز کی سنا لیکن جتنا بھی سنا مجھے ہر گانے کا میز ملتا جلتا فیل ہوتا ہے صحیح صحیح پھر اس کے جو اپنا سنگر کا تو میرے خال میں کونسرٹ کے نئے سنگر بھی بننا شروع ہو تو پاکستان موسیق ختم ہو گئی پھر کوک سوڈیو نے آگ میرے خال سے 2010 کے اندر شاید آیا کوک سوڈیو 14 سیزن تھا آیا تو 2010 کے اندر آیا وہ کوک سوڈیو کا گیم چینجر لیکن پھر وہ اپنی اس پی غیب ہو گیا وہ کس وجہ سے یار اپنی اس پی اس ویسے کہ اب بات ہوئی ہے نا میوزک تو آگیا کوک شڑی آگیا اپنی اس پی پہ ہے بھی لیکن ریزن یہ ہے کہ اگر آپ میوزک کو سائیڈ میں کر تیکنیلوجی کی بات کریں ویب سائیٹس کا دور ختم ہوگیا اب ہے شوشل میڈیا کا دور کبھی موائل اپلیکیشن کا بھی نہیں سوچا یار سوچا میں لیکن پھر میں نہیں کی اس کا ریزن یہ ہے کہ میں 22 سال ہونے والے اپنی ہیں ایک چیز کر 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 بندے کا personal interest ختم ہوگیا ختم میرا کافی decline بیشنے کا ارادہ ہے ایک برینڈ بن گیا تا اس برینڈ کو کی اس کھولتے تھے آپ یاد ہے کہ www. ڈال کے کون سی کھولی ہے نہیں youtube پھر سنتا youtube پھر music set بھی جائیں تو normally until unless آپ travel کریں تو شاہد آپ کو hotel دیکھنے کے لئے website لیں گ گوگل پہ لکھیں گے گوگل بھی اپنی چیزوں کو پہلے پرموٹ کرتا پہلے لیں گے youtube کا آئے گا گوگل پہ آپ جا گوگل dot com dot pk والے پہ آپ صورت لکھتے صورت اپنی ایس بھی نمبر ون پہ ایک ایک پورا ایرا تھا میرے دس سال بارہ سال تک ایرا چلا اچھا بیسے انڈین میزک پہ بینڈ ہے میزک کے اوپر بینڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے پاکستان کا انڈیا میں انڈیا کا پاکستان میں یہ بینڈ ہم تو نہیں چاہتے کہ بینڈ ہو یہاں کی چیز وہاں ہونی چھے لیکن یہ جو مین مسئلہ ہے وہ صرف میزک پہ نہیں پولٹیکل ہے لیکن دو سولہ یا سترہ چیز اور اس پہ بیک ٹو بیک میزک چل رہا ہوتا تھا صحیح لیکن ویک میں سٹیٹو سندے دو دن ہم شو کر دیتے شو کر دیتے شو کر دیتے اس میں لوگوں کی ریکارس پلے کر دیتے صحیح اس زمانے پہ میرے اپنی آئیس پی کے ریڈیو پہنا آئی آئی یوز ٹو ٹیک بولی ووڈ سیلیبریٹیز بس ایک لی ان کے انٹریو ہم ریکارڈ کر لیتے اور اس کو ایسا شو میں ایسا لائف پلے کر دیتے کہ بھائی ہم نے کال پہ لیا لیکن دو دن پہلے ہم نے ریکارڈ کیا ہوتا تھا اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں ہم نے اکشے کمار کا انٹریو کیا اچھا عمران آشمی کا کیا شردہ کپور کا کیا یہ سارے ابھی بھی میں خواہد سے کہیں نہیں کہیں یوٹیوب بغیرہ پر پڑھیں اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب میں آپ بھی اگر پوڈکرس کرتے ہیں اور کسی کو بلا کے بٹھاتے ہیں تو اس کے بیچھ آپ نے کتنی زفر ٹرائے کیا ہوگا جتنا بڑا بندہ آپ کے کتنے بیچھے بڑے نہیں اسے بہت سو کے منیجر ہوتے اب اکشے کمار اور اس ٹیپ کے جب میں لوگوں انٹریوز کرتا تھا ان کے ڈائریکٹر کے تو اس میں کافی سٹرگل لگتا تھا اب فون پہ جب ریکارڈ کر کے انٹریوز پلے کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو فیک ہے یکشے کمار نہیں ہے وہ بڑا جیس نے مہیند کی ہے جس کو پتا ہے یہ ہے وہ بڑا پھر وہ ایک ویڈیو کا دور آ گیا تھا نا میں اسی طرف آ رہا ہوں تو اس وقت یہ تھا کہ انڈین فلم ساری باکستان میں ریلیز ہوتی تھی ان کو بھی پرموشن کی ضرورت ہوتی تھی تو انڈیا کی جو دو بڑی پروڈکشن کامنی ساتھ ایسٹو ورڈ ایروز انٹرنیشن اور یو ٹیوی موشن پکچر تو وہ ہی جب ان کی فلم آ رہی ہوتی تھی تو وہ مجھے بھی بتاتے تھے کہ ہمارے پاس آج فنا تو آپ اس کا انٹریو کرنا چاہیں گے میں اس لیے کرتا تھا تو جب لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ یار فیک ہے اور اس ٹیوی پر تو بڑا میں ہرڈ ہوتا تھا تو میں جو میرا پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا اس کو میں نیک دفعہ بولا میں نے کہہ رہا آپ انٹریوز میرے فون پر تو سارے کرواتے ہو اور اس وقت یہ تھا کہ ہر مووی کی پروشن دوبائی میں ہوتی تھی دوبائی میں ہوتی تھی دس موویز ہے تو نو کی تو دوبائی میں ہا صحیح میں نے ان کو بولا اگر میں خود دوبائی آتا ہوں تو آپ میرا وہاں پر انٹریو کروا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ کوئی دکت نہیں ہے جس انڈین بولتے ہیں آجا آجا کوئی دکت نہیں ہے اگر میں نے بولا تو میں فرس ٹائم اس کام کے چکر میں دوبائی گیا اچھا میری قسمت اتنی اچھی تھی کہ ایک ویک کی ٹرپ میں تین موویز ریلیز ہو رہی تھی گرفی ہیروین اور راستری تینوں ہٹ تھی ٹھیک ہے تو اس میں یہ تھا جو لے کے آرہے ہیں دوبائی ان سے بھی الائن کر لیا اور جو دوبائی میں جو ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں اس سے بھی الائن کر لیا رسک ہے میں چلا جاؤں وہ مجھے صحیح بات ہے اب میں دوبائی پہنچا اب مجھے پتا ہے کل میں رنبیر اور پریانکا انٹریو کر رہا ہوں بائے فیس اس طرح سوچیں میں کتنا نرویس ہوں گا بلکل پھر اگلا دن رنبیر اور پریانکا میں نے انٹریو کیا یوٹیوب پہ آبیلیبیلی ویڈیو انٹریو کیسے کیا اس کو ریکارڈ ٹرائپورڈ اور وہ کیمکورڈر ہوتا تھا ٹھیک ہے اب میں نے ان کو جاتے ہی پہلے ریکویسٹ کری میں نے کہا میں پاکستان سا آیا ہوں آئی نو کہ آپ لوگ تھک گئے ہو بیچارے جو بھی پرموٹ کرتے ہیں جو بھی آٹس آگر وہ بار بار ایک کی چیز انٹریو میں تس میڈیا پندرہ لوگوں انٹریو دے سب کو وہ یہی بات بار بار کرتا تو میں نے ان کو بولا ہے تھوڑا سا انٹریٹیننگ بات بات کیجئے کہا پڑے آپ کی فائن ہے نا تو وہ رنبیر بہت تفریق ہوتا ہے اس نے میری لینا شروع کر دی مجھے بلتا ہے کیوں جب تو مجھ سے سوال پوچھ رہا تو تو ایسے کر رہا تو مطلب دو دن مل کے تفریق کرنا شروع ہو گئے صحیح پھر اس کے دو دن کے بعد یہ اگلے دن اچھا ویسے ان کا یہ کب کی بات آئیے دوزار تیرہ چودہ کی بات دوزار تیرہ چودہ میں پولٹیکل ٹینشنز تو تھی ایسا نہیں کہ اتنی نہیں تھی لیکن ایسا بہیوئر ایسا ہیومن بیگ اس طرح کی ستا پاکستانی بندے کے ساتھ بہت اچھا کوئی اس میں وہ نہیں تھا نا جیسے ہم وہ یہ میرے خواہد میں وہ جو اٹیک ہوئے اس کے بعد دیئے سارے معاملات بکھنے جو اتنی ہیٹ پھیل گئے دوزار سترہ سے مسئلہ ہوا پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اکشے کمار کے ساتھ نہیں نہیں اس کا کارینا کبھور کا کیا انٹریو اچھا بولی ووڈ والے نا اپنی مووی پرموشن پر بہت خرچہ کرتے ہیں مووی تھی ہیروین جس پہ وہ ہیروین کی لائف دکھا رہا تھا بلکل کارینا سی پلین میں آئی اتری اور اتری اور مطلب اور چھوٹی شپ تھی اس کے اوپر مطلب ٹریویل کرتے کرتے انٹریوز وہ سب کو تھی رہی تھی مطلب وہ ایک سٹارڈم اس کا دکھا ہے بلکل پھر میں نے ایک دو دن کے بعد امران آشمی انٹریو کیا اچھا اس کے سارے ایکسس وغیرہ تو وہ مزاق کرنے لگیا کہتا ہے میں پچھلے جنم میں میزیو ڈیکٹر تھا اس لئے ہم نے اس جنم میں اچھے گانے مل رہے ہیں یہ وہ صحیح تو یہ بھی ایک دور تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے جمعے کے دن بولیوڈ کی فلم پاکستان میں ریلیز ہوتی تھی بلکل ہم ایٹریویم سینیما میں جاتے ہیں نیو پلیکس ہوگی رہا اس وقت نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پبلک ریویوز کے شوز کرتے تھے اور وہ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں پھر جب 2017 کے اندر یہ بولیوڈ پہ جو بینڈ اور پاکستان یہ سارا مسئلہ ہوانا اس کے بعد تو پھر ہم نے اپنا یوٹیوب پہ ڈھائی سال تک کچھ نہیں ڈالا ابھی بھی جو ویب سائٹ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہوئی ہے اس کا ریزن یہ کہ ویب سائٹ بنی بھی بولیوڈ کے ساپ سے بولیوڈ اپسیلیٹ ہو چکا اپسیلیٹ ہو چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں کل پاکستان انڈیا کا میچ جیسے ہوا اب شاید جب پاکستان ہی وہاں پہ جا کے کھیل رہے تو کھولتے ہیں موویز وغیرہ بھی میرے خیال سے کھولیں گے نہیں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہے بہت زیادہ نا ایک دوسرے کہ اس میں یہاں پہ شاید کم ہمارے بہت ہیں اور وہ بیٹھ کے ایٹ بھی کریں گے لیکن مجھا ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن جیتنے کا سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے پاکستان کیا کتنی ایٹ پھیلی ہوئے یہاں پہ ہمارے اپنے ساہ سددانوں کی ایٹ اتنی ہے کہ ان کو موقع ملتا نہیں ہے دوسرے کے ایٹ تو اس کے بعد اپنی آئیس پی میں لاسٹ جو آپ کا تھا وہ یہی تھا انٹرویوز وغیرہ لے رہے تھے اور اس کے بعد لیکن ہمارے پاس جو ڈراما انڈسٹری وہ بھی تو اتنی بڑی ہے اس میں پھر اس طرف پہ اپنی آئیس پیو نے کوئی کام نہیں کیا ایٹ کھاتے ہیں ایوینٹ کور کرنے کے لئے ہاں بس ایوینٹ دیکھیں اب ہے نا میں نے جس آپ کو بتایا کہ ویب سائٹ کا دور چلا گیا ہے اوورال شوشل میڈیا کا دور میں آپ کو اگر اس کی ایک ایک ایسیمپل بتاؤں جیسے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ویب سائٹ بنانی چاہیے یا شوشل میڈیا پہ آکاؤنٹ بنا کے جن کو ڈیجیٹل تو میں آپ کو اس کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ جیسے ویب سائٹ ہے ویب سائٹ is like opening a shop جیسے آپ نے کپڑوں کی دکان انفورمیشن دینے کے لئے آپ شروع میں آپ کو مارکیٹنگ پہ کتنا ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو آپ کو اپنی جگہ پہ لانا ہے اس کے لئے آپ کو مارکیٹنگ پہ بجٹ بھی زیادہ لگے گا اور لوگ آئیں گے بھی کم شوشل میڈیا is like a mall اگر ایک mall کے اندر آپ دکان کھولتے ہیں کپڑے کی جہاں پہ دس دکانیں ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی دوسرے برینڈ کے لئے آ رہا ہے تو وہ آپ کی دکان میں شاید آ جائے اسی طرح شوشل میڈیا پہ جو انسٹرگرام کھول رہا ہے وہ آپ کے میرا اکاؤنٹ تکنے کے لئے نہیں کھول رہا اس طرح mall میں جا رہا ہے آپ کی دکان پہ آنے کے لئے نہیں لیکن وہ جب دوسری دکان پہ جا رہا ہے تو شاید آپ کی دکان نے اس کو اٹرک کر دیا اسی طرح انسٹرگرام کھول رہا ہے آپ بھی کوئی پاست نظر آگے اٹرک ہوگا آپ کے پروفائل پہ آ گیا سیم اسی طرح اچھا ویسے ویبسیٹ جو لانچ ہوئی تھی وہ تو اس کا مقصد دیتا ہے information پہنچانا پھر information کے بعد ہم نے دیکھا اس میں e-commerce آ گیا اب یہ دونوں چیزیں سوشل میڈیا ہینڈل کر رہا ہے انسٹرگرام پہ شاپنگ کا آپشن آ گیا ہے فیس بک کے شاپنگ کا آپشن آ گیا ہے تو کسی اور کس کی ضرورت نہیں اچھا پھر یہ ہم اس پہ فلم دیسٹری بھی آتے ہیں بیان پہ بات کر رہا ہے تو فلم انڈسٹری او پاکستان کو ابھی کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں سینما اتنے سارے لانچ ہوئے سب بس ختم ہوگا وہی بینڈ کی وجہ سے لاؤس میں پہلے تو میرے خاند میں بولی ورڈ موویز کی ایسے چل رہے تھے کیونکہ بولی ورڈ کی فلم ہوتی تھی نا اس کو ماسیس بھی دیکھتی تھی ایک عام چوکیدہ یا ڈرائیور یا کوئی ہے وہ شاید مجھے نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بولی ورڈ کی فلم دیکھیں پاکستانی نہ دیکھیں اب وہ ملٹی سکرین جو سینماز ہیں اس میں اگر کوئی گیا اور اگر وہ فلم نہیں ملی تو کسی نے دیکھ لی اب کیپری سینما جیسے ہے اس کا سسٹم چلانے کا روز کا اچھا خاصا ایکسپینس ہے اب اس کے اندر پاکستانی فلم لگ رہی ہے اب پاکستانی فلم بھی دیکھیں نا فاد مصطفیٰ کی لگتی ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں اب کوئی نیو بندہ یا یا کوئی کلور وای بند بھی نہیں رہی ہے نا مطلب اگر میں بولوں کہ اب کوئی بہت اچھی مووو وہی ٹیپیکل جو ہے وہ یا تو ساز بھوک کی جگڑے چل جوں گے یا پیار محبت کی کانیاں چل جیوں گی ہمارے پاس اچھی مووی ہیں تو پھر ان پر بینڈ لگ جاتا ہے جیسے ابھی اس پر لگاوا ہے یاسر سینما یاسر سینن والی مووی پر اُسی سے ملتی جو سیریل کلائر کے اوپر تھی اس کی کاپی بھی بنائی ابھی اکشے کمار نے آپ اس کے اوپر دیکھیں وہ بچوں کی سیریل کلائر پہ تھی وہ اتنی ہیٹ ہو گئی یہاں پہ جوتی اس کو بینڈ لگا دیا اس کے آئی تھی کیا کہتے ہیں منٹو والے کون ہے میں نام سرمت کسٹ کی مووی آئی وہ اتنی بہترین مووی میں ان کے اس پہ چینل پہ دیکھی وہ یہاں پہ بینڈ لگی تو بینڈ کی وجہ سے بھی میرے خال میں جو آدھا کام خراب کی ہے سینما کا انہوں نے کی ہے ہاں یہ سارے مووی جو پروڈیسرز اور ڈیکٹرز نے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ سرٹیفیکٹ دے دو نا ایڈرڈ سرٹیفیکٹ دے دو کہ بھئی اتنی ایس سے کم ہے کہ آپ بینڈ نہ لگاؤ ابھی جو یاسر حسین والی فلم ہے اس کو انہوں نے مجھے نہیں کچھ نام کھکڑی کچھ نام اور کچھ کانٹنٹ دوڑا کے پیچھے کر کے واپس ریلیس کی فرمیشن ملی تو تھی لیکن وہ اگین ختم ہوگی نا دور ختم ہوگی نا میں سب کیونکہ ایک ریزن بتاتا ہوں یہ سبھی آپ نے پوچھا نا میزک کیوں جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوگیا جب سے ڈیجیٹل ایرہ پیک پہ گیا ہے نا میزک کی اور کانٹنٹ کی لائف کم ہوگی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے پہلے کا اگر آپ دور اگر آپ دس سے پندرہ سال پیچھے چلے گئے آتیف کا اگر کوئی ایکس و ایز ایٹ گانا آ رہا ہوتا تھا یا جھل کا یا نوری کا یا جو بھی اس سب کے سنگر سے جو گانا آ رہا ہوتا تھا گانا کے آنے سے پہلے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جا پھر وہ میزک ویڈیو آتی تھی چونکہ اور کچھ تھا نہیں تھا اور میزک ویڈیو آتی تھی تو وہ کافی عرصے تک چلتی تھی اب آج کے دور میں بڑے سے بڑا آرٹسٹ ہو تو سمجھیں آتی فصلہ میں بڑے سے بڑا برینڈ اس کو سپانسر کر رہا ہے اگر وہ گانا نکالتا ہے تو ایک سے دو دن کی گانے کی لائف ہے آسیم عظر کتنے بچارہ گانے نکالتا ہے بچارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس لیول میں کام کر رہے ہیں ملکہ میزک انڈسٹری ڈیکلائن پر بڑ وہ انویس کیونکہ آج کے لئے سپانسر نہیں ملتے آرٹسٹ کو اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے آپ اپنے کماتے ہو اس میں سب لگاتے ہو اور آسیم عظر is one of the artists these days جو اپنا independent میزک ریلیس کر رہا ہے ملکہ میزک حبیبی کی جیسے اس نے نکالی کوئی ریکرڈ لیبل اس کے پیچھے نہیں ہے کوئی انویسٹر نہیں ہے کوئی سپانسر نہیں ہے لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سپانسر ہو بھی اور کوئی بڑا آرٹسٹ بھی ہونا تو گانا ایک سے دو دن کے بعد وہ پاسٹ بن جاتا ہے سینیمہ کا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے میرے خال میں میرے خال میں جب تک بولی ووڈ موویز نہیں آئیں گی اب کسی بھی چیز میں گیپ آ جائے تو وہ چیز خطر ہو جاتی ہے میرے خال میں زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں دوسرے چیز دلے ٹائم نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اب مجھے لگتا ہے کہ سینیمہ کھل بھی جائے گا بولی ووڈ کھل بھی جائے گا تو لوگوں میں عادت ختم ہو چکی ہے ایک ہیبیٹ کنسیومر ہیبیٹ اسے چیزیں چلی گئیں اب میں آپ کو بتاؤں جب میں بولی ووڈ کور کرتا تھا ہر مووی فرائیڈے کو میں پہلے دن دیکھتا تھا اور مجھے ہر مووی کی ڈیٹ اور ہر چیز زیادہ سی بات ہے میرا انٹرسٹ اسی میں تھا مجھے پتا ہوتا تھا مجھے نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس بولی ووڈ میں کس کس کے علاوہ آپ نے کیے انٹریویس ٹاک سلیبریٹی میں اس میں اگر اکشہ کمار کا کیا ہے شاید اگر فون والی بات کریں تو نہیں فیس ٹو فیس فیس ٹو فیس میں میں نے رنبیر کا دو دفعہ کیے ایک دفعہ برفی پہ ایک دفعہ جوانی پھرنی آنی جان ابرام ٹپیگا وارڈکون انیل کپور رمیشہ پٹیل شردہ کپور وارون ڈاون اشتنے تو بھی مجھے یاد آگیا اور اس میں ریڈیو پہ میرے خلال میں سلمان خان کا بھی بجرنگی بائی جان پہ کیا تھا اوکے یہ کافی خیر پرانی بات نہیں ہے دس سال کے اندر اندر سب چیزیں چینج ہوئے نا دوزار پندر سو دوزار پندر سو لگتا تھے تو ہوا سلمان خان سلمان خان اچھا تھا روڈ فون پہ وہ آتے تھے گائب ہو جاتے تھے پھر تھوڑی زیادہ کیونکہ اس وقت میرے خلال سے کچھ بجرنگی بائی جان پاکستان میں لگی تھی لیکن کچھ پاکستان کی اس پہ بینڈ لگیا تھا کیونکہ چلی تھی اور پھر کچھ ہوا تھا کیونکہ سلمان خان نے کہا تھا جس کو دیکھنی ہو دھوئی جا کے دیکھ لے گا اور اس سے کچھ بات ہوئی تھی لیکن میں نے باکستان میں دیکھی مجھے یاد ہے کیونکہ نواز الدین کا جو سین تھا نا چلی پاکستان میں release ہوئی تھی میرے خلال میں نام کیا جیسے کسی اور بینڈ لگیا تھا یا پاکستان کا کچھ دکھایا تھا یہ بڑی اچھی مووی تھی بڑی اموشنل اور ایک پوزیٹیو امیج تھی ابھی کوک شوٹ یہ اس دفعہ آرہا ہے ہاں شوٹ ہو رہا ہے لیکن اس دفعہ لیٹ ہو گئے آگست میں یوجولی آتا اس دفعہ میرے خلال میں نہیں آئے گا نیکس ٹیئر آئے گا شاید یہ تو نہیں پتا کب آئے گا شوٹ ہوا ہے اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہوا آتا تو پاکستان کی مزید پیچھے ہوتی ایسے ہی ابھی کچھ ہونا ہے اگلے کچھ سالوں میں پاکستان کی مزید پیچھے سیم رہے گی مجھے نہیں لگتا ایسے ہی رہے گا ایسے ہی رہے گا اور آپ کے کیا پلانز ہیں اپنی آئیس پی کو لے کے یا کچھ اور یار میں آئیس پی کو لے کے میں ویب سائٹ کو ایک دفعہ ریویم کر کے ایک دفعہ چلانا چاہوں گا چاہوں گا لیکن ویب سائٹ موبائل اپلیکیشن کو کیوں نہیں اس پر پش کر سکتے موبائل اپلیکیشن کے لئے بھی بیک اینڈ پہ تو ویب سائٹ ہی چل رہی ہوتی آرٹیکل اگر ایک ہے تو ہی وہ موبائل ایپ پہ ایسے ابھی اس کے انٹرویوز کے ہم بات کر رہے تھے جتنا کریزی فین فالوئنگ انڈیا کے اندر ہے سپر سٹار کے لئے یا اپنے سٹار کے لئے اتنا پاکستان میں نہیں ہے نا کلچر کی وجہ سے ہے یا پھر یہاں پہ اتنا بڑا کوئی سٹار نہیں ہے سٹار تو ہیں لیکن اب اصل میں بات وہی ہے نا گم پھر کے کہ شوشل میڈیا سٹار ایک نئی چیز آگئی پہلے صرف جو ڈرامے میں آتا تھا یا جس کا گانا ہوتا تھا یا ٹی وی پہ آتا تھا وہ سٹار ہوتا تھا بہت سے ایسے ہیں اب ٹی وی والوں سے اور ڈرامے اور ان سے زیادہ اب شوشل میڈیا سٹار کا ایک خیلق وہ ہو چکا ہے چلے ٹھیک ہے وہ اپنی آئیس پی کو دوبارہ پاکسانی میزک کو دوبارہ بوسٹ ملے جس کے ایسے اپنی آئیس پی کو بھی دوبارہ ملی جائے گا تینکیو سو مچ اور آپ آئے ویورز آئے ہوپ آپ کو بہت یادیں تازہ ہوئی ہوں گی تو کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ پہ پوچھئے گا چینل کو سبسکر کیجئے گا انسٹرگرام اور فیس بک پر میں فالو کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ